اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں ٹیپل اے کلاسک ٹیم کے ساتھ آل کرانچی جیولرز کے ہمارے تاجر رہنما محترم جناب حسین قریشی صاحب کے ساتھ ان سے کچھ مہنگائی اور کچھ کئی کی حوالے سے بات کریں گے جو بلنگ کی اس وقت بہت زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی کی وجہ سے تمام دکاندار اس کا بہت زبردست دباؤ کا شگار ہیں اس بلنگ کے حوالے سے سراب اسلام علیکم جو آج کل بلنگ کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے آپ لوگ کا کیا لائے عمل ہے لیکن اس وقت جو حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور خصوصی طور پر کراچی میں اس فیصلے کو لاغو کیا گیا ہے اور جو ایک شدید زیادتی والا عمل ہے تاجروں کا ایک مطالبہ تھا ہمیشہ سے تاجروں کا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا کہ فکس ٹیکس سالانہ کی بنیاد پر اس کو لاغو کیا جائے لیکن حکومت نے ایسا ایک افدام اٹھایا جس سے ایک چیولر سمیت کراچی کے جو چھوٹے تاجر ہیں اس میں شدید بیچہ نہیں پائی جاتی ہے چھ ہزار روپے سیلز ٹیکس کی مد میں بجلی کے بلو میں جو انہوں نے لگا کر بیچا ہے یعنی اب ایف بی آروں کے ابھی کام انہوں نے کے الیکٹرک کے صبرت کر دیا کے الیکٹرک جس نے پہلے ہی جو ہے نا لوگوں کا خون نچھوڑ کے رکھا ہوا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس اتنی خراب صورتحال ہے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار تھے شدید پریشانی کا شکار ہونے کے بعد جو ہمارے آپ مارکٹوں کا سروے کریں پچیس سے تیس پرسنٹ جو ہے وہ کرائے کے دور پہ لوگ دکانے لے کے بیٹے ہوئے ہیں ان کا کرائے نکالنا مشکل ہو رہا ہے پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پھر بھی جو لوگ باہر نے نکلے تاجر انہوں نے اس چیز کو ملک کے خاطر برداشت کیا لیکن اگر اس طریقے سے زیادتی ہوگی اور ٹیکس سالانہ بنیاد پہ لیا جاتا ہے اور مانہ بنیاد پہ چھ ہزار روپے بجلی کی بلوں میں یعنی جبر آپ نے کرائے گا جب بل آپ نے بندہ ہو اور ٹیکس بھی اس میں بندہ ہے تو چھ ہزار روپے کس بنیاد پہ حکومت نے کون سی جو انہوں نے کیٹیگری بنائی ہے اور کس بنیاد پہ چھوٹا دکاندار ہو یا بڑا دکاندار ہو اور فائلر کے لیے انہوں نے تین ہزار اور نون فائلر کے لیے انہوں نے تیس ہزار روپے والے جس کا بل آتا ہے اس کے چھ ہزار روپے تو یہ ایک زیادتی والا حمل ہے اس وقت کراچی کے تاجروں میں اس سے طور پر بیچے نہیں بائے جارہی ہے اور صرف کراچی کو نشانہ بنایا جارہا ہے کیا کراچی پاکستان کا حصہ ہے اور دیگر شہر پاکستان کا حصہ نہیں ہے ہم تو پورے ملک میں بھی کہیں بھی اس طرح کا نفاذ ہوتا ہے اس کے خلاف ہیں کیونکہ جو آپ اس کو ٹیکس لینا ہے وہ سالانہ کی بنیاد پہ لیں تاجر اینو ماں سے مشاورت کریں اور ٹیکس ہم دینا چاہتے ہیں ٹیکس سے کبھی انقاض نہیں کیا لیکن جبر کر کے زبردستی کر کے مسلط کر کے تو لوگوں کا خون نگر اس طرح نچوڑا جا رہا ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جب آپ کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر تاجر اپنی دکھانیں بند کر کے سڑکوں پہ آئے گا اور وہ اعتجاج کرے گا یہ اپنے دکھانوں کو تعلی لگا گے گھر پہ بیٹھی آئے گا تو بیروزگاری میں اضافہ ہوگا خودکشیوں میں اضافہ ہوگا تو حکومت سے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں اور حکومت میں شامل جماعتوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے عوام کو قربانی کا بکرہ نہ منائے عوام کو آپ نے جس طریقے سے بھیڑ چڑھا دیا ہے پہلے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں برداشت کی ملک اور قومی مفاد میں ہم نے کوئی اعتجاج نہیں کرا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہم نے ملک اور قوم کی مفاد میں کیونکہ محبت وطن تاجر تب کا سب سے زیادہ محبت وطن ہے ہم نے کسی جگہ اعتجاج نہیں کرا لیکن اب ہمارے اس سارے معاملے کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے اور جو رہی صحیح قوت تاجروں میں موجود ہے اور تاجر معیشت کی ریڑ کی ہٹی ہوتا ہے تو جو رہی صحیح قصر موجود ہے تو آپ وہ بھی نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ملک سے دشمنی ہے یہ تاجروں سے دشمنی ہے تاجر کو آپ کمزور کرتا ہے جب آپ تاجر کو کمزور کریں گے تو آپ ملک کو کمزور کریں اپنی عیاشیہ ختم کریں اور یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں جو ٹیکس جو مہانہ لگا کے بھیجا جا رہا ہے اس کو فوری دور میں واپس لیا جا ہے دیکھیں احتجاج شروع ہو چکا شہر میں اور روزانہ کی بنیاد پر احتجاج ہو رہا ہے اور ابھی احتجاج یہ ایک تحریک بننے جا رہی ہے اگر حکومت نے ہوشکے ناخون نہ لیے تو شہر کے تمام تاجر بچرمول تمام عوام وہ سڑگوں پہ ہوں گے اور حکومت تو روکنا مشکل ہو جائے اکتابات زرگران اسسوسیشن 013 کے پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں سر سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد اکرم قریشیل اکتابات زرگران ویل فریشن 013 آپ سے مخاطب ہوں سر آج کل جو اس وقت یہ بلنگ کا جو میٹر آیا ہویا ہے اور اسپیشلی جو کیسی کییو کا جو بڑا حلق اللہ چل رہا ہے اور یہ ٹیکسس کا جو اس طرح میں بڑھ گئی ہے اس کے لئے آپ کیا کہیں گے میری عرضی ہے کہ جو یہ چھے ہزار روپے یعنی ایک عام آدمی کے اوپر انہوں نے ڈالا ہے یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے اور میں اس اقدام کی مذہبت کرتا ہوں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور سے اس ٹیکس کو واپس لے یہ عوام کے اندر بڑے کرو محسوس کر رہے ہیں پڑی بیچینی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا عوام جو ہے روڈ پہ ہو اور اعتجاد اتنی شدد سے ہو کہ حکومت کو سمال نہ مشکل ہو جائے گا زیادہ میرا مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور سے اس کو واپس لینے کا جو ہے جو ہے اعلان کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آنے والے کل میں اعتجاج کی کال وغیرہ اعتجاج کی کال جو ہے اعتجاج تو شہر میں چل رہا ہے لیکن انشاءاللہ اور دفتروں میں جمع کرائیں اور اگر جو ہے حکومت نے فوری طور سے اس ظالمانہ ٹیکس کو واپس نہ لیا تو پھر ہم اعتجاج کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فروق شریف چیئرمین لیاقتباد درگران ویلفر ریسیترشن دیرو بندھری میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو بجلی کی جو بل ہیں اس سے تو تقریباً دیوالیا ہی نکلی آیا اس قوم کا اور یہ جو ظالمانہ اقدام ہے اس کی ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور اس سے جو انتشار کی جو فضا جو پھیل رہی ہے اس کی بھی ہم وہ بقاعدہ مفالفت کرتے ہیں اور جو پانچ ہزار روپے کا جو انہوں نے جو ٹیکس لاغو کیا ہے جس سے سب ہی تقریباً پریشان ہیں اور اس پہ اور ہم میں قدغن یہ لگایا گیا ہے کہ نو بجے آپ دکانے بند کر دیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ کاروبار ہو تو کیسے ہو اور اس پہ یہ بل کے مسائل اور دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے جو کرائے پہ جو دکاندار ہیں وہ ان کا دیوالیا نکل چکا ہے وہ کردار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد یاسین سینئر وائس پریزیڈنڈ آل تاجرانے سے نتحات سینئر وائس چیئرمن لیاکتاباز زرگران جولر ویلفر ایسوسییشن ریجسٹر زیرو ون تری جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے اوپر حکومت کی جانب سے ایک ظالمانہ ٹیکس نافت کیا گیا ہے اس کی ہم مکمل مضمت کرتے ہیں اور ہم ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خدارہ اس کو ختم کیا جائے فیل فور تاجروں کے اندر جو بیچینی کی فیضہ قائم ہوئی بھی ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں اور آپ دیکھیں کہ آج مارکیٹر ویران پڑی بھی ہیں کاروبار بلکل اس ٹیم ٹوئنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ پر چل رہے تو بتائیے کہ ایک غریب چھوٹا ہمارا تاجر یا ہمارا چھوٹا خرکندار وہ کیسے یہ سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار روپے کیسے پے کرے گا تو ہماری گزارش ہے حکومت سن سے اور سن حکومت سے یہی ہم کہنا چاہیں گے کہ اس کو خدارہ فل فور ختم کیا جائے جو بھی یہ ٹیکس ہم دیتے آئیں اور دیتے رہیں گے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے آپ نے یہ دیکھیں ریکارڈ میں دیکھا گیا ہے کہ لیاقت آباد دسٹک سینٹرل میں سب سے زیادہ ٹیکس پیٹ کرنے والی مارکٹ ہیں اور تاجر آج دیکھ لیں مارکٹوں میں کیا صورتحال ہے مارکٹ ویران پڑی بھی ہیں مارکٹوں میں صفائی کا نظام نہیں ہے مارکٹوں کے اعتراف صفائی کا نظام نہیں ہے پورا نظام درم برم کیا ہوا ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہماری ایسوسییشن مارکٹوں میں اور تمام جگہوں پر مکمل صفائی کا انتظامہ سمالے ہوئے اگر ہم اس کے میں بیٹھے رہے تو ہمیں لگتا ہے یہ مارکٹ تباہ گن ہو جائیں گی اور تباہ برباد ہو جائیں گی مجھے صاحب جو آپ کی یہاں کہالا چل رہے ہیں جو اس کے بارے میں کچھ کہیں گے جو مہنگائی کہا رہا تھے جو لوگ کس رہے ہیں دیکھیں مہنگائی جو ہے سو فیصد زیادہ ہوئی ہے اور آپ جس طرح آٹا سو روپے کلو دودھ مہنگا گھی کے ڈبل ریٹ ہو گئے چاول تالیں سبزیاں گوشت عام آدمی کی دستریش سے یہ سب چیز باہر ہو گئی لوگ چیخنے چلانے لگے بھوگویں مرنے لگے لوگوں کو جو ہے آپ جائیں آبادیوں کے اندر جا کے دیکھیں پتہ چلے گا آپ کو عرباب اختیار کو کہتا ہوں کہ وہ جارہ آبادیوں کے اندر آکا دیکھیں لوگ کتنی قسمہ پسری کی زندگی گزار رہے ہیں آپ تو جو ہے خواب خرگوش کے اندر کراٹے لے رہے ہیں خدا کے واجتے سب سے پہلے یہ ظالمان اٹیکس واپس لیں اس کے بعد تاجروں نے ہمیشہ تعبون کیا ہے آپ تاجروں کے ساتھ جو ہے یہ زیادتیاں جو ہے بند کریں میں آپ سے درخواست درتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تاجروں کے جتنے بھی مسائلیں ان کو حل کریں اور سب سے پہلے یہ ظالمان اٹیکس واپس لیا کاروبار جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے ایک تو بھاو اتنا ہو گیا ایک لاکھ چوالیس پہتالیس طولہ اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ ہب ڈاؤن اتنا ہے کہ دکندار اپنی جگہ موتاد کاریگر اپنی جگہ موتاد گہاک اپنی جگہ موتاد کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم جو ہے چار چار پانچ پانچ ہزار دردس ہزار روپے نیچے آ جاتا ہے دردس ہزار روپے اوپر ہو جاتا ہے آٹھ ڈالر جو ہے دو سو تیسو روپے کا ہے خدا کے واسطے آپ معیشت اور خاص کر وزیر خزانہ کو کہوں گا کہ وزیر خزانہ خود ایک جو ہے تاجر ہے اور اس کو سوچنا چاہیے پشلی نواز شہریر کی دورمنٹ کے اندر تاجروں کو ہمیشہ ریلیف دیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس دفعے جو ہے آپ تمہلے تاجروں کو جو ہے چکی کے دونوں پارٹوں کے اندر پیس کے ڈال دیا عوام پس رہیں عوام جو ہے آپ تمہلے در ان کے حالت ازار پر گھوڑ تو کریں کہ اس وقت ان لوگوں پر کیا بیٹھ رہی ہے جو ایک ایک مزدور ایک کاریگر رات کو ایک ہزار روپے کماتا ہے پان سو روپے روز کماتا ہے پندرہ سو روپے دوędھ لینے جاتا ہے تو وہاں پر ایک سو ستہ روپے کی لوگ آٹا لینے جاتا ہے تو سو روپے گوشت لینے جاتا ہے تو اٹھارہ سو روپے ہزار روپے ارے خدا کے واسействہ کیا کر رہے رہے تم لوگ یہ اس ملک کے ساتھ کیوں کھیل والت کر رہے اگر یہ سارا عمل تمہیں سے نہیں سملتا تو خدا کے واجتہ ہے الیکشن کا اعلان کرو تاکہ جسے بھی عوام پسند کریں وہ آ کے جو ہے اس کو جو ہے سمالے اور اس معاملات کو بہتر کریں اور دیگر جماعتوں میں اور دیگر داروں میں آپ کا ایک حدہ ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر سے حکومت اس پر لائمت پر یا آپ لوگی تحت جائی قول پر کوئی ریزرٹ نہیں دیتی تو کس حدہ پر آپ لوگ کیا شاک بند کریں گے دیکھیں اگر حکومت ہمارے مطالبات پر توجہ نہیں دیتی تو ہم ہر حد تک جائیں گے احتجاج کی طرف جائیں گے سڑکوں پر تو نکل آئے ہیں ہم بند کرنے کی طرف جائیں گے چڑڑا ڈاؤن کی طرف جائیں گے ہم بھو گھڑتال کی طرف جائیں گے ہم اس ظالمانہ ٹیکس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے یہ واضح طور پر تمام تاجر ورادری کا کراچی کی متفقہ فیصلہ ہے تمام تاجر تنظیم ہیں جتنی تاجر تنظیم ہیں تمام تاجر رہنما تمام چھوٹے تاجر سب اس بات پر متفق ہیں کیونکہ کسی کی قوت ہے ہی نہیں کہ وہ اس ٹیکس کو برداشت کریں سارے مسائل سنیں اور تاجر برادری کا جو اس وقت موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ٹیکس کو واپس لیا جائے اور گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ تاجروں نے تعبون کیا لہٰذا مہربانی کر کے حکومت اس پر نظر آنے ہی کرے ورنہ اس کا لائی عمل احتیاج کے ساتھ ساتھ شٹڑڑاؤن کی طرف بھی جا سکتا ہے اس وقت آپ کے سامنے اینی شک اپنے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ڈبلے ٹرپل اے کلاسک ٹی وی کے ساتھ اجازت چاہتا ہے اسلام علیکم